لقاء علی صاحب جرمنی سے جناب انہوں یہ سوال کیا کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرمایا یا علی انتا وشیعہ توکاہم الفائزون کہہ علی تو اور تیرے شیعہ نجات یافتہ ہیں یہ بات انہوں کہتے ہیں مختلف سٹیجز سے سنی گئی ہے اس بات کی حقیقت کیا ہے دیکھیں جی اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے قرآن مجید نے واضح فرمایا اللہ کا گروہ غالب رہے گا اللہ کا گروہ اللہ کی جماعت غالب رہے گی میں پہلے بتا چکا ہوں اللہ کی جماعت وہ ہے جس پر اہل سنت و جماعت جی جناب اسے اگل اسوال کی طرف بڑھتے ہیں متقی آم صاحب نوروے سے انہوں نے اسوال کیا کہ باغذ تاریخ اسلام میں پڑھا ہے کہ حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا مربان ہے اور حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات خلافت عثمان میں حضرت عثمان غنی سے کیسے تھے بی بی آئیشہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس بڑھے کو قتل کر دو خدا اسے قتل کریں دیکھیں جی پہلی بات ہے کہ بھی قتل کرنے والا مربان ہے یہ تو سراسر جوٹ ہے صرف اکبر خان نجیب آبادی نے اپنی تاریخ اسلام میں لکھا ہے لیکن وہاں کوئی حوالہ نہیں ہے کوئی حوالہ نہیں ہے اور یہ سرا دیکھیں اگر ایسی بات ہوتی مربان کی بھی حالات زندگی موجود ہیں حضرت عاشد و صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی موجود ہیں کسی معدز مققہ نے یہ بات نہیں لکھی اگر ایسا واقعہ ہوتا پھر مدینہ شریف میں کوہرام مات جاتا لہذا یہ سراسر الزام غلط بات ہے اور رہ گیا چونکہ حقیقت ہم نے حقیقت کو واضح کرنا یہ نہیں ہے نعوذب اللہ مربان کے حامی ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ حقیقت کو جو وہ یہ ہے باقی یہ جو انہوں نے دوسری بتائی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنو سے جو ہے وہ حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے یہ فرمایا اس بڑھے کو قتل کر دو تو بات یہ ہے کہ یہ تاریخ تبریب ہے وہ صحیف بن عمر نامی ایک شخص ہے اس کے ذریعے سے مزان الاحتدال کو دیکھ لے حالات اس صحیف بن عمر میں واضح محدثین حلق نے کہا کہ اولہ درجہ کا یہ جھوٹ ہے شخص یہ خامقہ ایک سازش پیدا کرنا ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ماں ہے حضرت عزبانہ علی اللہ اکبر اسلام علیکم